اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب حدمت میں حاضر ہے جاپان سے دوستو آج کی ویڈیو ہے جی جاپان کے ٹورسٹ ویزے کے حوالے سے اور ڈاکومیٹس کے حوالے سے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان میں بھی بتایا ہے کہ جاپان کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیا کہ ڈاکومیٹس چاہیے ہوتے ہیں تو ان میں ایک خاص جو ریکوارمنٹ تھی وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پرسنل بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو پہلے تو یہی سسٹم چلتا آ رہا تھا لیکن اب کل یہ پرسو میں نے جاپان امیسی کی ویب سائٹ پر دوبارہ سے چیک کیا ہے پاکستان میں جو ہے امیسی وہاں کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اب ویزا اگر اپلائی کرنا چاہے کوئی بندہ اور اگر اس کی اپنی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ نہ ہو تو کسی دوسرے بندے کی بھی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ میں لگا سکتے ہیں کوئی کسی رشتے دار کی بھی ساتھ میں بینک سٹیٹمنٹ لگائی جا سکتی ہے جاپان ویزا اور انفرمیشن کے لیے میرا یوٹیوب چینل وائی صاحب جاپان ویزٹ کریں اور سسکرائب کریں شکریہ اور جس بندے کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ میں لگائیں گے اس کے ساتھ ظاہر ہے کوئی رشتہ ہی بتایا جائے گا کہ یہ میرا انکل ہے بھائی ہے جو بھی رشتہ ہے تو وہ رشتے کا ثبوت بھی ساتھ میں دینا ہوگا کہ کیا رشتہ ہے مثال کے طور پر اگر کسی انکل کی لگاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنا بھی فیملی ریکارڈ چاہیے ہوگا اور اپنے والدین کا بھی فیملی ریکارڈ چاہیے ہوگا کیونکہ والدین کا جب فیملی ریکارڈ لیں گے تو اس میں آپ کے والد اور آپ کے انکل جو بھائی بھائی ہیں تو اس میں ان سب بہن بھائیوں کے نام ہوں گے اور آپ اپنا فیملی ریکارڈ لیں گے ساتھ میں تو اس میں آپ کا اور آپ کے بہن وائیوں کے نام ہوگے اور ماں باپ کا بھی نام ہوگا تو اس سے ثابت ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں کیا رشتہ ہے ان کا یعنی کہ انکل ہیں ریال ہی تو اس طرح سے یعنی کہ جو بھی رشتہ ہو اس طرح سے آپ کو یہ پروف دینا ہوگا ساتھ میں اس طرح سے نہیں ہے کہ خالی بولنے سے کزن ہے تو پھر کزن کا پروف دینا ہوگا کہ کزن کیسے ہے کزن یعنی کہ کوئی پروف تو دینا اب تو پھر وہی طریقہ ہے کہ فیملی ریکار نکالے اس کا فیملی ریکار نکالے یعنی کہ دو تین چاہے لینے پڑے ایف آر سی تو اس طریقے سے بھائی یہ اپنا جو بھی رشتہ ہوگا وہ ظاہر کرنا پڑے گا تو پھر آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے پرسنل نہ بھی ہو تو وہ اکسیپٹ ہو سکتی ہے اب اس میں دوسری ایک چیز ہے کہ کسی دوست کی بھی بینک سٹیٹمنٹ لگ سکتی ہے یا نہیں تو بھائی ویب سائٹ میں تو اس طرح سے کچھ لکھا نہیں ہے ریکارمنٹ میں کہ دوست کی بھی لگ سکتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ چیز آپ کو امیسی سے ہی کنفرم کرنی پڑے گی یا تو وہاں پر کال کار کے کنفرم کر لیں تو پھر ہی ہے ورنہ ایسے نہ ہو کہ آپ میری بات سن کے ہی اس طرح سے کہ بھائی دوست کی بھی ہو جائے گی تو وہ لے کے چلے جائیں اور وہاں پر اکسیپٹ نہ ہو تو بھائی رشتہ داروں کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے واضح طور پر ساتھ میں میں سکرین شارٹ بھی لگا رہا ہوں آپ وہ بھی دیکھ لیں لیکن دوست کے بارے میں نہیں لکھا ہاں جو سپانسر انیمیٹیشن ہوتا ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دوست بھی 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 سکتا ہے چاہے کوئی بھی رشتہ نہ بھی ہو تو وہ بھی بھی سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک خاص چیز ہے کہ اگر کوئی رشتہ بتایا جائے گا کہ یہ میرا رشتے دار ہے فلا کوئی سا بھی رشتہ ہو تو پھر وہ رشتے کا ثبوت دینا لازم ہوگا اگر ثبوت نہیں دیں گے تو پھر وہ ویزا سو فیصد ہی سمجھ لیں کہ وہ ریجیکٹ ہی ہوگا وہ ویزا پروو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فرینڈ بتائیں گے تو پھر کوئی سامی بندہ ہو تو وہ بھئی سپانسر جو ہے اس کا اکسیپٹڈ ہوتا ہے بعد میں ویزا لگنا یا نہ لگنا یہ تو امیسی کی مرضی ہوتی ہے لیکن اس میں بول سکتے ہیں لیکن یہ بینک سٹیڈ مالا جو معاملہ ہے اس میں فلحال یہی کہا گیا ہے کہ کسی رشتہ دار کی بھی آپ بینک سٹیڈ مال لگا سکتے ہیں لیکن وہ پروف دینا ہوگا تو یہ ویڈیو بس یہی تھکتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بات